بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بفیر ہمارے تمام دوستوں کو منیوٹیپ چینل پر خوش حمدید کہتے ہیں دوستو ایک اور واقعہ سامنے پر شایع ہے اگر آپ کو نہیں پتہ اس بار میں تو بہت جل آپ کو پتہ جل جائے گا کہ اس میں نامی ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ گرلت شدد ہوئے اور اس کے بعد اسے کسی چوٹی سی بات پر گرم میں مارا گیا اور اس کے بتایا جارہے کہ سر پر وہ چوٹ آئی اور اس کے بعد کر رہے لو جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کا علاج کرنے کے بجائے تو زیادہ اپس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دی اور بھی لاخروں لڑکی اس طرح کمزور ہوئی کہ اب وہ بلکل بہت زیادہ کمزور ہوئی اور وہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اسے خود ہی مارا اور اسے گاڑی میں پھینکر لے کر گئے اور اسے نالے میں پھینکے چلے گئے اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ پکڑی گئی اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب میڈیا پر آ رہا ہے انشاءاللہ اگر آپ کو نہیں بتا تو اب ہاتھ چل جائے گا میں اس پر بات کیوں کر رہا ہوں بات دراصل ہی کہ ابھی جیسے کہ حقیقت ٹی وی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پہلے بھی اس کی ویڈیو بنائی ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے فیس بک یوٹیوب کی بریسر کی ویڈیوز بنانے کا جو میرے چینل میں سکتا ہے اس پر کام نہیں کر رہا جو میرا ٹاپک تھا میں اس پر ہٹ چکا ہوں لیکن دل میرا اس دکھتا ہے کیونکہ جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اس کی تو حقیقت ٹی وی پر میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں آپ جا کے اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے میں آپ کو لنک میں ویڈیو کے نیچے دسکرپشن سے دے دوں گا ان میں انہوں نے سب سے پہلے یہ دو باتیں کی ہے میں انہوں نے ان کے آڑی ویڈیو دے کی باقی بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹاپک کیا رکھتے ہیں اور اس کے بعد باتیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے بات مران یہ کی کہ ترجمیل صاحب اور عمران حان نے جو آبادی کنٹرول کرنے کے بات کی تھی اس میں سے ہم نے خلافت کی سب سے پہلے کہ ترجمیل صاحب نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ آبادی کنٹرول کرو یہاں پر دوسری بات جو حقیقت ٹی وی والا بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے پیدا نہ کرے انہوں کو تعلیم دے انہیں پڑھائیں میری بات سنیں مجھے اس بات کا جواب دے کہ یہ جو تشدد ہوا ہے یہاں پر تعلیم اس غریب کی بچے کو چاہیی تھی یا اس انپڑے لے کے بندے کو چاہیی تھی یعنی چلو یہ تو غریب کا بچہ اس کے تو بچے پیدا ہو گئے یہ جیسے تو کام پر لگا دیا مجبوری کے تحت لیکن جن کے گر پر کام کر رہے ہیں جو ظاہر اگر ایک مزہور گر پہ رکھ سکتے ہیں ایک ملازمہ گر پہ رکھتے ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا نا اور پیسہ ہوگا تو جھکی تو تو کی نہیں ہوگی پناہ مامیت ان کا رام آیا نہیں ہے انہوں نے بھی پڑا ہوگا تو اتنے پڑے لکھے ہو کر بھی اگر آپ ایسے کام کر رہے ہو تو غریب کی بچے کو پڑھا کی کیا کرنا ہم نے میں غربت کو پرموٹ نہیں کر رہا میں پڑھائی کے حق میں ہوں اور پڑھائی ہونے چاہیے ہر طرح کی انڈیوکیشن جو ہے وہ سپریڈ ہونے چاہیے اس معاشرے کے اندر سسائیٹی کے اندر لیکن آپ یہ بات کر رہے ہو کہ آپ نے تھم دل میں کچھ اور لگا دی میں نشیف رسکشن پر آپ کو وڈیو دوں گا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی اب بچوں کیسے پیدا نہ کریں گاؤں کے اندر میری بات سنیں دنیا کا ہنڈرڈ پرسن جو دولت ہے صرف ٹوینٹی پرسن لوگوں کے بعد سے ٹین پرسن ہے اور ہمارے ملک تو اسی سے دیکھ لو ہمارے ملک کے در سے نواز شریف زرداری صاحب عمران خان صاحب حضر احمان صاحب یہ شروع ٹاپ ٹین کے جو لوگ ہیں اگر ان کا ہی پیسہ جو ایلیگل طریقے سے کمائے گیا اگر وہی اس قوم پر خرچ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس قوم میں کوئی بھوکا نہیں سوے گا اور آپ کہتے گربت ہے میرے نبی نے تو اپنے پیٹے پتر باندھے ہیں یہ تو نہیں کہا صاحبہ سے کہ اپنے بیٹے کو باندھ کر دو اب گربت کی بات کرتے ہیں گربت ختم کرنے کے لیے عبادی کم نہیں کی جاتی گدو گربت کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیا جاتے ہیں نیو انڈسٹری لگائے جاتی ہے باہر سے انویسمنٹ لائے جاتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ عبادی کنٹرول کرو اگر یہی ہونا تھا تو سارے چینیز کو بھوکا مر رہا تھا چینیز دنیا کا پورٹین ٹریلین ڈالر جو ہے وہ سالانہ ایکسپورڈ کر کے کماتا ہے تم کیا کماتے ہو ہمارا ٹو ٹریلین سے بھی کم ہے ہم انڈیا سے پیچھے اور بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ غربت غریبوں کو پڑھانا چاہیے ہو غریبوں کو پڑھاؤ لیکن غریبوں کا حق جو کھا رہے ہیں تو پکڑو ہر چیز کو آپ عمران حنگ ساتھ گسا دیتے ہو ہر چیز کو میں سرے حقیقت ٹی وی کے بعد نہیں کر رہا ہوں یہ بہت سے لوگ اس طرح جس چیزوں کو ہر اس کے طرح جوڑ دیتے ہیں لیکن ابھی میں چیز ویڈیو پر ایکشن دے رہا اگر تمہیں اس مارک سے جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ایسے غریب خواتین کو بھی مار دینا چاہیے کیونکہ انسان کی زندگی سے کسی دوسرے انسان کا زندگی جو ہے وہ زیادہ قیمتی نہیں اگر ایک کو غلطی کرتا ہے اگر اللہ ماری نبی نے فرمایا کہ اگر ایک شخص قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی مشرق میں قتل ہو اور مغرب میں کوئی شخص اس کے پر خوش ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا حساب لے گا آپ کہتے ہوگی یہ وہا اور وہا خدا کا خواب کریں ہر چیز پر نیکٹی ویڈیوز نہ بنائیں کچھ سوچ سمجھ کے کیا کریں اور اپنے جو آپ کو مل جاتے ہیں آپ اسی کو جو ہے وہ بس پڑھ لیتے ہیں اور آپ آگے اس ویڈیو آپ کے اوپر بن جاتی پوری ٹیم آپ نے بنائی ہے حقیقت ٹیویز والے کو میں پیغام دے رہا ہوں ایک چوٹے سے یوٹیوبر ایک چوٹے سے پاکستانی کی ہے انہیں کی احسی احسے کہ اس طرح کام نہ کریں چیز پر ہی سرچ کریں اور ہر چیز کا نیکٹیف